بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خرافیہ سے ہوں گے عمرہ ظاہرین کو کب ویزے جاری کیا جائیں گے یہ خبر اردو نیوز نے اتوار کی شام کو شائع کی تھی جو میں آپ کے سامنے ارکھنا چاہتا ہوں نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو آپ مکمل سنیں تاکہ آپ کو فائدہ ہو سکے عمرہ ظاہرین کو ویزے کب جاری کیا جائیں گے اس سوال کے جواب میں نائب وزیر حج عبد الفتح المشاہت نے بیرون ماملکہ سے آنے والے عمرہ ظاہرین کے لیے ویزے کے اجراع کے طریقے کار کی وضاحت کی ہے انہوں نے کہا کہ محدود عمرہ پرغرام کے تیسرے مرحلے سے قبل وزارت السحیت کے ساتھ تعاون سے بیرون ماملکہ سے آنے والے والوں کے لیے عمرہ ویزے کا طریقے کار جاری کیا جائے گا انہوں نے الاخباریہ چینلز سے غفتگو کرتے ہوئے کہا وزارت سحیت کے تعاون سے ہی ان ملکوں کی فہرست ترتیب لی جائے گی جہاں کے شہریوں کے لیے عمرہ ویزے جاری ہوں گے عمرہ ظاہرین کی تعداد کا تیعین بھی وزارت سحیت سے مل کر کیا جائے گا نائب وزیر حج کا کہنا تھا کہ عمرہ ویزے کا سارا کام اعتمرنا عیب کے ذریعے ہوگا عمرہ اجازت ناموں کے اجراع تک محدود نہیں رہے گا بلکہ مستقبل میں اس عیب کے ذریعے ہی مکہ اور مدینہ میں ہوتلوں ہوتل سروس سمیت چملہ خدمات کی تعداد کیا جائے گا نائب وزیر حج نے بتایا کہ اب تک اعتمرنا عیب کے ذریعے عمرہ وزیارت کے ایک لاکھ چوراسی ہزار اجازت نامیں جاری ہو چکے ہیں وقت کے ساتھ مرحلہ ہوا اور عمرہ ظاہرین کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا یہ خبر تھی جو اردو نیوز نے شائع کی تھی عمرہ کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی یکم نومبر سے جو اعلان ہوا ہے کہ تیسرا جب مرحلہ شروع ہوگا کہ بیرون محملکت سے لوگ عمرہ کرنے کے لئے آئیں گے تو اس کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ محدود کوٹا ہوگا اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ وزارت السحد جو ہے وہ ملکوں کی فہرست جاری کرے گی کہ کن کن ملکوں سے عمرہ ظاہرین آ سکتے ہیں اور کتنی تعداد میں آ سکتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اس فہرست کے اندر پاکستان انڈیا بنگلہ دیش یہ جو ممالک ہیں ان کے لوگ بھی شامل ہوں گے انشاءاللہ تعالی ان کو بھی اجازت ملے گی ابھی یکم نومبر میں جو ہے ابھی تقریباً بیس پچیس دن ہے باقی تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ بیرون معملکت سعودی عرب سے بھی لوگ عمرہ ظاہرین آ سکیں گے اور بڑی خوش آئند بات یہ ہے کہ جو لوگ فراد سے بچ سکیں گے کیونکہ اکثر فراد ہو جاتا تھا لوگوں کے ساتھ کہ ہوتل صحیح نہیں ملتے تھے دکھائے ایک جاتے تھے اور ملتے دوسرے ہوتل تھے اب یہ طریقے کار ہوگا کہ جو اعتمرنا اپلیکیشن ہے اسی کے ذریعے سے بوکنگ ہوگی ہوتلوں کی آپ بوکنگ کر سکیں گے اون لائن جو آپ کو دکھایا جائے گا وہی آپ کو ملے گا اگر کوئی اسی ویسی بات ہوگی تو آپ شکایت کریں گے آپ کی شکایت فوراں سنی جائے گی اور اس معاملہ جو اٹھایا جائے گا بڑی یہ آسان بات ہو رہی ہے کہ اب ساری بوکنگ جو ہوگی اب سارا جو سسٹم چلے گا ہو سکتا ہے کہ ویزے وغیرہ کا جو سسٹم بھی اس ایپ کے ذریعے ہی کریں گے کیونکہ حکومت کا یہی ارادہ ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولت دی جا سکے اور سعودی حکومت کا یہی ارادہ ہے کہ کم از کم جو ہے ابھی جب یہ کرونا کا مکمل معاملہ ختم ہو جائے گا تو دو کروڑ کے قریب جو ہیں لوگ جو ہے عمرہ کر سکیں ایک سال کے اندر تو اس چیز کو بڑھائیں گے اور زیادہ اور زیادہ آسان کریں گے کہ تو زیادہ سے زیادہ لوگ آسانی سے بوکنگ کر سکیں تو الحمدللہ خوش آئند باتیں آنے والے ہیں آگے دنوں میں انشاءاللہ تو آپ اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کو اس طرح کی اپ ڈیٹس دیتے رہیں اور آپ کو قابط اللہ اور مکہ کی زیارت بھی کراتے رہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ